سرینگر سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سرینگر ہوای اڈے کے حوالے سے اس پر بھی آپ سے تفصیلات لیں گے چاہاں پر اب یہ بتایا جا رہا کہ ویکنڈ میں پروازوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے متاثر ہوگا کیا کچھ مزید تفصیلات اس حوالے سے مل پائی ہیں چونکہ کل تک ہم دیکھ رہے تھے جہاں پر انٹرنیشنل ایر جو فلائٹس ہیں یا شارجہ سرینگر فلائٹس جو ہیں اس میں اس عمل میں تاخیر کی وجہ سے مسافر پریشان تھے تاجر پریشان تھے لیکن آج جو ڈیٹیلز امرج ہو رہی ہیں کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے اور کیوں پروازیں روکی جائیں گی ویکنڈ پہ دیکھیں یہ جو ابھی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ فلائٹ آپریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے جی پلان کیونکہ جو ائرپورٹ ایتھارٹی آف انڈیا ہے اور لوکل وہاں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کچھ مرمت کرنی ہے جی رنوے اور کچھ توصیح کا کام جو ہے اس کو پائی تکمیل تک پہنچانا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو شیڈول فلائٹ فرائیڈے سیٹیلی اور سنڈے کو فروری اور مارچ کے اندر آنا تھا پانچ بجے کے بعد جو فلائٹیں آنی تھی ان پر جو ہے وہ شاید پابندی لگے گی کیونکہ رنوے کو بہتر بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی موڈیفائی کرنا ہے کچھ چیزوں کو اور یہی ابھی کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ پانچ اور چھے بجے شام پانچ بجے سے صبح چھے بجے تک اب رنوے پر کسی بھی جہاز کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس سلسلے میں ائرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اس سلسلے میں جو ائر فورس ہے چونکہ آمی ائر بیس کو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر اور جو ذمہ دارہ نے ان کے ساتھ سلاح مشورہ کیا گیا ہے کہ اب دو مہینے کے لیے یعنی فروری اور مارچ میں اس رنوے پر کام اور جو باقی توسی شدہ کام ہے اسے مقبل تک کیا جائے تو شام پانچ بجے سے صبح چھے بجے تک پروازوں کے آنے پر پابندی رہے گی توسی کام کے دوران کچھ لوگوں کی طرف سے چونکہ اب سکیڈیول بھی کچھ ایسا بنایا ہے جہاں پر ٹکٹیں بہت سارے لوگوں نے کی ہوگی تو کیا اس بوکنگ کے حوالے سے کوئی اطلاع ہے دیکھیں ابھی اس بارے میں کوئی میرے پاس تو ٹھوس خبر نہیں ہے لیکن اس چیز کو لے کر اعتراض جو ہے وہ چمبر آف کامرس کے ذمہ داروں کی طرف سے یا ٹرانسپورٹر جو اپنے ٹور آپریٹر سے ان کی بھی ہے کیونکہ جب بھی ہمارے پاس سیزن آنے کی شروعات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس طریقے سے یہ جو فلائی ڈسٹرمنس ہوگی جی شام پانچ بجے سے اس سے مزید پرابلم ہو سکتی ہے اس کو اور تھوڑا ڈیلیک کیا جانے بجائے پاس کے اگر چھے بجے سے کیا جاتا تاکہ ایک اور گھنٹہ ملتا اس میں دو پروازیں اور آتی تو تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کام چل پتا آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو پر بھی اسی طریقے کی پیلوڑ پر جو پابندی آئیت کی گئی تھی کیونکہ وہاں کا رنوے بنانا تھا اور مقررہ مدت کے اندر وہ رنوے بنانا اور وہ پیلوڑ کی پابندیا ہٹی اور کل ہم نے دیکھا کہ ائر بس نے وہاں لینڈ بھی کیا لیکن جہاں تک چلے کے لئے ائرپورٹ کی بات کریں توسی کا کام وہاں چل رہا ہے لیکن مرحلہ وہ پہنچا ہے جب آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے فلائٹ کو روکنا پڑے گا شام کو تب ہی جا کر آپ کام کریں بیسے ایک طرح سے آپ دیکھیں تو شیڈیول ٹھیک ہے شام پانچ بجے سے صبح آ چھے بجے تک تو آپ کی دو یا تین پروازیں جو شام پانچ بجے آتی تھی چھے بجے آتی تھی شام سات سوا سات کے آس بجے بھی سم ابھی آتی تھی وہ نہیں آپ آئیں گے دو یا تین پروازیں شاید اس سے متاثر ہوں گی فلال ٹینٹی ٹوی جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے ایٹھارٹیز کی طرف سے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے سنگر ہوای اڈے سے آپ کو خبر بتا رہے تھے ویکنڈ پر جو ہے وہ پروازوں کا سلسلہ ہے متاثر ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں جیسے بکنگ کی حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ آتا تو آپ تک پہنچ